موسیقی شام پانچ بجے شاپنگ مال بند کرنے کا معاملہ پنجاب حکومت اور تاجر آمنے سامنے صدر لاہور چیمبر ارفان اقبال شیخ کا بڑے سٹورز پورا ہفتہ کھولنے اور روزانہ شام سات بجے بند کرنے کا اعلان لاہور چیمبر کی بات مانے یا حکومت کی عام تاجر گھومگوں کی کیفیت میں مبتلا پنجاب حکومت کا ریسٹورنٹس کھولنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کابینہ کمیٹی کا اجلاس ذرائع کے مطابق پنجاب نے وفاق کو ریسٹورنٹ کھولنے کی سفارش کر دی معاملہ حتمی منظوری کے لیے قومی رابطہ کمیٹی میں پیش کیا جائے گا سیاحتی مقامات کھولنے کے لیے بھی وفاق سے رجوع کیا جائے گا پنجاب میں حفظے میں چار دن مارکٹس شاپنگ مالز کے اوقات کار صبح نو سے شام پانچ بجے تک کے ہوں گے سندھ حکومت کا جمعہ اور ہفتے کو کاروبار کی اجازت دینے کا اندیا تاجروں کی کاروباری سرگرمیوں کے اوقات بڑھانے کی تجویز وزیراعالہ سے تاجروں کے ملاقات کہا شاپنگ پلاسے اور مارکٹس رات آٹھ بجے تک کھولی جائیں ہوتیلز کے لیے ڈائن ان کی اجازت دی جائے سندھ کاروں کا بھی تمام پیداواری یونٹس کھولنے کا مطالبہ مراد علی شاہ نے کہا تجاویز نیشنل کمانڈ سینٹر کے سامنے رکھیں گے پنجاب بھر کی فنکار برادری کا حکومت سے تھیٹر کھولنے کا مطالبہ نصیب وکی، آصف اقبال، افتخار تھاکور اور دیگر نے پریس کانفرنس میں کہا پاکستان میں تمام کاروبار کھل چکے حکومت تھیٹرز کو بھی کھولنے کی اجازت دے ادھکار تاہر انجم کا تھیٹر نہ کھولنے پر خود سوزی کرنے کا اعلان وزیراعظم امران خان کا سرمایہ کاری پر عالمی ورچوال اجلاس سے خطاب کہا پاکستان کی برامدات اور محاصل کم ہو گئے دہاری دار طبقے اور معیشت کو سہارا دینے کے لیے آٹھ ارب ڈالر خرچ کیے توشہ خانل ریفرنس کی آج اتحضاب عدالت میں سمات ہو گی نواز شریف آسف علی زرداری اور یوسف رزا گیلانی کی تلوی کے سمن کی وصولی کرا دی گئی ادھر چیرمن نیب کی زیر صدارت اجلاس شریف خاندان سمیت لیگی رہنماؤں اور دیگر کے کیسز کا جائزہ نواز شریف کے بیٹو کے لیے اقدامات کا فیصلہ اعلامیہ کے مطابق آٹھا چینی سندھ گندم چوری پر دس ارب کی ریکوبری کی گئی بھارت نے بہت سی اہمکانہ حرکتیں کی اس کے اقدامات امن کے لیے خطرہ ہیں دنیا کو نوٹس دینا چاہیے شاہ محمود قریشی کی پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو کہا بھارت کے چین، بنگلہ دیش اور نیپال سے بھی تناسیات ہیں مزید پولے اپوزیشن کی گردن پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے اور نہ پاؤں پڑھنے کی قانون سازی کے لیے مل بیٹھنے کی ضرورت ہے جوہری صلاحیت کے اصول پاک فورٹ یہ خیال سے حقیقت تک شامل تمام افراد کو سلام یوم تکبیر پاکستان پر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا پیغام کہا پاکستان نے اٹھائیس فوئی انیس سو اٹھانوے کو کامیابی سے کم از کم قابل اعتماد جوہری صلاحیت ثابت کی جوہری صلاحیت کے حصول سے خطے میں طاقت کا توازن قائم کیا شہباز شریف کا معیشت سمیت چیلنجز سے نمٹنے کے لیے میدان میں نکلنے کا اعلان یوم تکبیر پر تقریب سے ویڈیو لنک پر خطاب میں کہا کوئی پہاڑ اور دریہ راستہ نہیں روک سکتا وزیراعظم نے قوم کو روٹی کپڑا دیا نہ متحد کیا ملک کو تمام برائیوں سے نجات ملنی چاہیے نون لیگ نے پانچ آشاری آٹھ فیصد جی ڈی پی چھوڑی اب ایک آشاریہ نو رہ گئی ہے اہم ترین مسائل پر بھی قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی وزیراعظم پنجاب عثمان بزار کا ملتان میں آمیر ڈوگر سمیت منتخب نمائدوں سے ملاقات میں اظہار خیال آئندہ بجٹ میں بڑے گھروں اور فارم ہاؤسز پر لگجری ٹیکس لگنے کا امکان ذرائع کے مطابق ٹیکس کی شراب پچیس تا اسی روپے فی مربع فٹ ہوگی دو تا چار کنال کے گھروں پر ایک لاکھ روپے چار کنال سے بڑے بنگلوں پر دو لاکھ روپے سات تا دس ہزار مربع فٹ پر پچیس روپے فی مربع فٹ ٹیکس لگانے کی تجویز بیواؤں کی جائداد کو ٹیکس سے استثنہ ہوگا پاکستان اور چین کو گیدر بھبکیاں دینے والے بھارت کی شہری پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے ریاست مدیہ پردیش میں پانی کی شدید قلت لوگ سماجی فاصلے نظرانداز کرتے ہوئے پانی زخیرہ کرنے لگے پانی کے ڈرموں کو تالے بھی لگا دی گئے آسٹریلیا میں شیڈیول ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار بیس ہوگا یا نہیں فیصلہ دس جون تک ملتوی دوبئی میں آئی سی سی بورٹ کا ویڈیو لینک اجلاس ایجنڈے میں شامل دیگر تمام معاملات بھی دس جون تک ملتوی کر دئیے گئے آئی سی سی کا کرکٹ بورٹ کے ساتھ باتشیت جاری رکھنے کا فیصلہ اور روسی حجام نے مسلسل اٹاریس گھنٹے حجامت بنا کر لوگوں کو حیران کر دیا بانوے سے زائد افراد کی ظلفوں کو تراشا شہریوں نے گھنٹی بجا کر حجام کی حمد کی داد دی حجام کا نام گینیس بوک آف ورلڈ ریکڈ میں درچ کنانے پر خور آپ ٹرانسپورٹ کیوں نہیں کھولتے ہیں آپ فوری ٹور پہ جائے ٹرانسپورٹ کو فوراں کھولیں آپ نے جو اس اوپی سیٹ کرنی ہے وہ اس اوپی سیٹ کریں آپ جو پرائیوٹ ٹرانسپورٹ ہیں اس کو آپ کھولیں کیونکہ آپ نے اپنی تو ٹرانسپورٹ بنائی نہیں ہے بارہ سال کے اندر آپ نے دس بسیں بنائی تھی وہ دس بسیں بھی آپ کی بند ہو گئی ہیں ایک منسٹر گیا دوسرا آیا دوسرا گیا تیسرا آیا تینوں دنیا بھر کے جھوٹے انہوں نے کچھ بھی نہیں کرا صرف یہاں پر جھوٹ بولتے رہے سو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ٹرانسپورٹ کو فوری طور پر کھولا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیوٹ فارمز ہیں جو ہماری مدد کے لئے کراچی کی مدد کے لئے ٹرانسپورٹ آئی ہیں جیسے کہ اوبر ہے کریم ہے سویل ہے ائر لفٹ ہے ان پرائیوٹ ٹرانسپورٹ کو فوری طور پر کھولا جائے اس کے ساتھ ساتھ دبل سواری کے بارے میں جیسے میں نے بات کی جائیں دبل سواری بند کی گئی ہے اس شہر کے اندر ایسا کونسا نظام ہے آپ کے پاس جس میں عوام کو وہ سہولیت سہولت محسر ہو ایک شخص ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرائیوٹ کر سکے پرائیوٹ ٹرانسپورٹ بھی بند ہے گورنمنٹ ٹرانسپورٹ جو بچی بچائی وہ بھی بند ہے ساتھ میں دبل سواری بھی بند ہے یہ آپ کے دبل سٹینڈرڈز ہیں آپ کے کال اور فیل کے اندر تازاد ہے کہ اگر آپ نے دکانیں پانچ بھی تک کھلائی ہیں تو وہاں پر مزدور کس طریقے سے پہنچے گا آپ کی پولیسیز کی بنا کے اوپر مراد علی شاہ صاحب روزانہ کی بنیاد کے اوپر صبح سن کے اندر لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں آپ کی نالائکیوں کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں یہاں پر سسک رہے ہیں اور آصف علی زرداری اور بلاول زرداری غائب ہیں بلاول زرداری آصف زرداری صبح سن سے ووٹ لے کر آئے ہیں صبح سن سے بنائے نا ان کو وزیر آنا ان کا ان سے کوئی سوال کرنے والا ہے کہ ان کے یہ دونوں لیڈران کہاں غائب ہیں اگر کسی کے صحت خراب ہے تو اس کے بارے میں بھی بتایا جائے لیکن بلاول زرداری تو اسیمبلی میں کھڑو کے بڑے بڑی سپیشیں کرتے ہیں جب سن کے عوام کی مسائل کی بات آتی ہے تو وہاں کے اوپر ان کے موں کے اوپر چپ لگ جاتی ہے سسک رہے سندھ کے لوگ سسک رہے سندھ کے لوگ پینے کے پانی کے لئے سسک رہے سندھ کے لوگ آج ہسپتالوں کے اندر سسک رہے بچے یہاں پہ تعلیم کے لئے لیکن بلاول زرداری اور آصف زرداری کہیں نہیں ہیں صرف ان کے جو چمچے منسٹرز ہیں جو ان کے ایڈوائزرز ہیں جو اپنے آقاؤں کے حق میں بات کرنے کے لئے روزانہ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں لیکن عوام کے حق کے لئے بات نہیں کرتے آج اگر رپورٹ آئی ہے اور پاکستان کی ہسٹری کے اندر پہلی بار وہ حکومت جس نے اپنے لوگوں کے خلاف آواز اٹھائی اور ایکشن لیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی رگڑے میں آرہے ہیں تو ان کی چیخیں نکلیمی ہیں بنیزبت کہ یہ اپریشیٹ کریں یہ تعریف کریں یہ وزیراعظم کو خراج تحسین پیش کریں یہ ان کے چمچے بیٹھ کر یہاں پر آکے تنقید کر رہے ہیں اس کے بعد دوسری چیز کراچی شہر کے بارے میں میں آپ سے پوشا جاؤں گا کہ آپ کے موہ پہ چپ کیوں لگیوی ہے پینے کا پانی کدھر گیا ہے کراچی شہر کا پینے کا پانی کہاں غائب ہو گیا ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ایمینے عالمگیر صاحب عالمگیر صاحب نے رمضان کے مہینے میں ڈیمانڈ کرا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ بجلی میں سبسیڈی دی دی جائے آپ تو کہتے ہیں گیس کو ماف کر دیا جائے لیکن پانی تو آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کیوں نہیں عوام کو پانی فری کر دیتے ہیں